آج ہم مسنوی رومی کے سسرے کو لے کر چلیں گے مسنوی رومی کے کل دفتر جو ہیں چھے ہیں اس میں ہم چار کر چکے ہیں پانچ پہ ایک ہم نے دفتر کیا تھا اس کا سیشن کیا تھا تو آج پانچویں دفتر کا دوسرا سیشن ہے تو پہلے مولانا رومی کی دو پورٹیشن آپ سے شیئر کروں ایک میں کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں بیکار کے خیالات کو مت لائیے یہ آپ کے نفس کو صاف نہیں کرے گا اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک صاف شفاف آئینے پہ جس طرح آپ کی انگلیاں زیادہ پڑتی جائیں گی تو اس کی چمک جاتی رہے گی اس طرح اگر آپ اپنے ذہن میں فضول خیالات کو لاتے رہیں گے تو آپ کا نفس جو ہے اس طرح صاف آئینے کی طرح نہیں رہے گا دوسری ایک مثال دے رہے ہیں کہ پانی پانی کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے خود ناپاک ہو جاتا ہے کسی ناپاک چیز کو صاف کرنے کے لیے خود ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ چیز پاک کر دیتا ہے اسی طرح آپ جو ہے کسی کے لیے اس طرح قربانی دیں اس طرح کام آئیں کہ اس طرح گندے ہو جائیں مگر پھر کہتے ہیں یہی پانی پھر آہستہ آہستہ جا کر ندی نالے دریاؤ سمندروں میں قدرت کے فیض سے پھر دوبارہ صاف ہو جاتا ہے پھر اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ کسی کو پھر سے صاف اور پاک کر دے تو اگر آپ کسی کے لیے خراب ہو جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے گندے ہو جائیں گے وہی قدرت آپ پہ مہربانی پانے کی طرح کرے گی پھر آپ اسی کنڈیشن میں ریس آگے گے یعنی کسی کو کام آنے کے لیے خود کو دکریس نہ کریں تو آگے چلتے ہیں پانچوے دفتر میں کہتے ہیں ایک مور کا اپنے پروں کو نوچ کر پھیکنا اور ایک اکل من کا اس کو نصیحت کرنا تو ایک مور تھے اپنے پروں سے تنگ آگئے تھے تو جنگل میں اپنے پروں کو نوچ کر پھیک رہے تھے تو ایک اکل مند وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ اے مور تیری سارے خوبصورتی ان پروں میں ہے اور تم نہیں جانتے کہ ان پروں پر کس نے یہ مینہ کماری کی ہوئی ہے کس نے یہ خوبصورت نقش کیے ہیں اس قدرت کے نعمت کو تم اس طرح اکھاڑ کر پھیک رہے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ حسین لوگ تو بھارے ان پروں سے پنکھا بنا کر اپنے آپ کو ہوا دیتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں یہی مور کے پر ہیں جو قرآن شریف کے پاک کلام میں رکھے جاتے ہیں اور تم ان کو ہی جو ہے اکھاڑ رہے ہو کہتا ہے کہ بیجا ناز آقا کو ناراض کر دیتا ہے غلام کا بیجا ناز آقا کے لیے مفید نہیں ہے اب سبب دیتے ہیں مولانا صاحب کہ اگر آپ کے پاس کوئی خوبصورت چیز ہے طرح ان کو ضائع مت کریں یہ تقبر اور گرور کی نشانی ہو جاتی ہے اب اس کا دوسرا پاڑ کہتے ہیں کہ مور نے نازے کو کیا جواب دیا کہا کہ یہی پر میرے دشمن ہیں میرے پروں کو دیکھ کر شکاری شکار کے لیے مجھے مارتا ہے یہی پر میری زندگی کے لیے عذاب ہیں انہی پروں نے مجھے یہاں جینے کے لیے بہت بڑا مشکل سامان مہیا کیا ہوا ہے اور تم اب اس کو کہہ رہے نازے کو اب تم جو ہو خوبصورت پسند ہو خوبصورت پرست ہو صرف میرے پروں پر مردے ہو یہی انسان ہے جو میرے پروں پر مرتا ہے تم لوگ صرف خوبصورت پسند ہو یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے ووال کیا ہے تو اب اس سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قدرت نے نعمتیں دی ہیں تو ان کو ضائع مت کریں اور دوسرا سبب دیتے ہیں کہ زیادہ خوبصورتی زیادہ اکلوندی زیادہ آپ کی بناو سنگار آپ کے لیے ہی نقصان دے ہوتا ہے تو اب دونوں کے لیے مفید ہیں دونوں کے لیے بیلیس دے رہے ہیں کہ کبھی آپ اس پر خدا کا شکر کریں کہ آپ کی نعمتوں سے کوئی فیض حاصل کر رہا ہے دوسری دے رہے ہیں کہ تقبر اور گرود سے دور رہیں اور آج دیکھتے آگے ہیں ایک حرن کہ بتا رہے ہیں کہ ایک حرن چھوٹا بچہ تھا وہ کہیں جنگل میں جا رہا تھا تو شکاری نے زندہ شکار کر لیا اب اسے اپنے استبل میں قید کر لیا اس استبل میں حرن بھی تھا اس استبل میں گدہ بھی تھا اس استبل میں بکری بھی تھی اب بکری اور گدے کے درمیان حرن رہنے لگا اب بکری کو جو گاس دی جاتی تھی وہ اسے گاس ملنے لگی اب حرن نرم نرم پودے خاتا تھا ملی فضا میں رہتا تھا تو وہ گاز کانے سے انکار کرتا رہا اور گدے اور بکری کے درمیان پھز گیا تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا اور خاموش رہتا اب مولانا صاحب سبق دے رہے ہیں کہ اگر حالات کے ہاتھوں آپ کہیں فز جائے تو صابر اور شاکر رہے ورنہ بھوکو مریں گے کسی کے ساتھ آپ زندگی پتا نہیں سکیں گے پھر دوسرا پارٹ دے رہے ہیں کہ پھر بکری کیا کرتی شرارت کے طور پر اس کے آگے گاس ڈال دیتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا نہ بھومتا نہ پھرتا نہ کسی سے بات کرتا تھا اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تم اگر اچھے حالات میں رہتے ہو کوئی تمہارے اوپر مسیبت آ جائے تو اگر نرم پودے نہیں ہیں تو گاس سے بھی گزارہ کر لو تم جو ان حالات سے گزارہ کر لو ایسے نہ سمجھو کہ بکری میرے جوڑ کی نہیں ہے گدھا میرے جوڑ کا نہیں ہے تو یہ مساوی اور برابری کا سبق دے رہے ہیں ایک اور قصہ کر کے ختم کروں گا کہ ایک گلام اور آقا کی بیٹی اب ایک گلام تھا آقا نے اسے پالا تھا بچپن سے بڑا ہوا تھا رنگ کا سیاہ تھا مگر اس کی بیٹی جو تھی بہت خوبصورت تھی آقا کی تو اس کے ساتھ اس کی جو ہے اپنی محبت ہو گئی مگر اس کی بیٹی کو اس سے محبت نہیں تھی یہ دل ہی دل میں اپنے بیس پچیس تیس سال گزارتا رہا ایک دن باشا نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر دیا اب گلام پہ دل پر بڑا ناغوار گزرا دیمار پڑ گیا بستر میں پڑ گیا اب ایسی کیفیت کے بچنے کی امید نہیں تو آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسے کیا بیماری ہوئی طبیبوں کو دکھایا سب کو دکھایا اسے کیا ہے تم ایسا کرو بتاتا بھی نہیں ہے تم اس کی ماں جیسی ہو اسے پیار محبت سے یہ کہلواو کہ آخر اسے روک کیا ہے تو اس نے کنگی لی اور اپنے گلام کو کنگی سوارنا بال سوارنا شروع کیا اور پیار محبت سے بولنے لگی تو آخر گلام نے بھی کہہ دیا کہ یہ مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے میں بچپن سے تمہاری بیٹی کو پسند کرتا تھا وہ میری پسند ہے اور آپ لوگوں نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ اس کا رشتہ کر رہے ہیں کریں کہ نہیں وہ مجھے پسند ہے اب اس کا موں خراب ہو گیا مگر گئی باشا نے کیونکہ اسے ایل چیز کے طور پر بھیجا تھا اب نہیں تو باشا کو بہت گصہ تو آیا مگر پی لیا کہا کہ تم بھی پی لو اب دیکھو اس گلام کو کس طرح مزہ چکاتا ہوں ایک گلام اور اس طرح کی خواہش اس نے کہا کہ تم جاؤ دوسرے دن اسے کہو کہ ہمارے بیٹی کا رشتہ آپ سے ہی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ایک تو گلام مر رہا ہے ایسا گلام ملے گا نہیں دوسرے دن اس نے کہہ دیا کہ بیٹی کا رشتہ آپ کو دے رہے ہیں وہ دو سے تین گھنٹوں کے اندر اتنا چاکو چوبند ہو گیا کہ بس طرح سے اٹھایا اب دو تین دنوں میں وہ جھوم رہا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب آقا کی بیٹی مجھے مل گئی میں اس سے شادی کروں گا تو اس احتمام میں شادی کا احتمام ہوا دعوتیں ہونے لگی ساری دعوتیں اور دور دور سے لوگ آ گئے باشا نے کیا کیا کہ ایک مرد کو موچے داڑی مونڈوا کر میک اپ کروا کر ہاتھوں پر مہندی لگا کر پورا دولن سجا کر اسے دولن کے طور پر پیش کر دیا اب جیسے رات گزری غلام اس کو لے کر اندر گیا باہر کہتے ہیں جیسے ہی اندر اس نے دیکھا تو اس کے اندر سے چیخیں نگلی آہو پکار نگلی مگر مولانا صاحب کہتے ہیں باہر دفع بج رہے تھے اتنے شور میں سے اس کی چیخیں اور شور آگے نہیں آیا ایک تشبیح بڑی قبال کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک کتے کے سامنے ایک آٹے کی بوری رکھ دی گئی جو اس کے کسی کام کی نہیں ساری رات وہ تڑپتا رہا صبح جیسے ہی نگلا امام کی طرف تو اس نے پھر اسی باشا کی بیٹی کو دیکھا اور دل سے آہ نگلی کہ میں نے اپنے حیثیت سے زیادہ چیز کی طلب کر لی تھی تب خدا نے مجھے یہ سزا دی ہے مولانا صاحب کہتے ہیں یہ دنیا کے مثال ہے وہ جو لڑکی لڑکا لڑکی نماتھا یہ ایک دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے آپ طلب اپنے اس ساتھ سے زیادہ کریں گے اس ساتھ سے زیادہ کریں گے کہ دنیا کے مثال میں آپ کو یہ ملے گی کہ کتے کے آگے ایک آٹے کی بوری رکھتے جائے گی آپ کے کام کی نہیں ہوگی اور آپ آقا کی خواہش کریں گے تو آقا آپ کو وہی سزا دے گا جو قدرت آپ کو دیتی ہے کہ آپ کی خواہش کیا تھی آپ کو کرنا کیا تھا آپ نے کیا کیا ہے یہ دنیا کے مثال ہیں ہمارے لئے سبقے